اسلام علیکم اردش ٹیک میں آج آپ کے سامنے رویو پیش کرنے والا ہوں انر ایٹ ایکس کا مجھے یہ موبائل استعمال کرتے ہوئے پانچ دن ہو چکے ہیں تو اس موبائل سے میں کافی حد تک منوس ہو چکا ہوں ڈیزائن اور بلڈ کالٹی کے ہم بات کریں گے سب سے پہلے دوستو ہر موبائل کی طرح اس موبائل پہ بھی پہلے نظر ڈیزائن پر پڑتی ہے تو ہم سب سے پہلے اس موبائل کے ڈیزائن اور بلڈ کالٹی کو کور کرتے ہیں موبائل گلاس بلڈ ہے اس کا فریم میٹل کا ہے تو میٹل فریم کی وجہ سے ہینڈ فیل کافی اچھی ملتی ہے اس میں آپ کو تین کلر مل جاتے ہیں بلو ریڈ بلیک عام طور پر پاکستانی مارکیٹ میں بلو کلر مل رہا ہے تو میں نے بھی بلو کلر ہی خریدا بیک سائیڈ پر آپ کو گلاس ملے گا لیکن آپ کا ایک خوبصورت سٹریپ ملے گی اس کا کلر باقی موبائل سے تھوڑا سا الگ نظر آئے گا بیک پر آپ کو ڈبل کیمرہ بیس پلس دو میگا پسل کا ورٹیکل سیٹ اپ میں مل جائے گا اور ساتھ میں آپ کو ایل ایڈی فلیش لیڈ بھی مل جائے گی جس کی روشنی بہت کم ہے لیکن کیمرہ ڈیزائن مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ ایک ہی پٹی کے بجے الگ الگ ہیں کیمرے کے ساتھ آپ کو فنگر بینٹ ٹرنسر بھی مل جاتا ہے جو کہ تھوڑا سا اونچا ہے ایسے لوگ جن کے ہاتھ چھوٹے ہیں ان کو پریشانی ہو سکتی ہے موبائل کی نیچلی سائٹ پر آپ کو تین اشارہ پانچ میلی میٹر کے ہیڈ فون جیک مل جاتی ہے مائک مل جاتا ہے مایکرو جیس پی چارجنگ پورٹ مل جاتی ہے اور سپیکر گریل مل جاتی ہے سپیکر کوالٹی کافی اچھی ہے اور اباؤ ایوریج ہے اور کوالٹی کی بات کرنے تو دیسینٹ ہے ٹاو سائٹ پر آپ کو نویز گینسلیشن مائک مل جائے گا اور لیف سائٹ پر آپ کو سمٹری مل جاتی ہے جو کہ ڈبل سم پلس ایسٹی کارڈ ہے اور رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو والے مراکرز اور پاور کیز مل جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس موبائل کے فرنٹ سائٹ اور دسپلی کی جو کہ مجھے اس موبائل کا سب سے اچھا فیچر لگا ہے اس میں آپ کو بیزر لسٹ 6.5 اچھ کی فل اچھ ڈی پلس ریزیشن والے ڈسپلی مل جاتی ہے اور اگر ہم ڈسپلی کی بات کریں تو مجھے یہ آئی فون کی طرح لگی ہے یعنی کہ آئی فون بھی بیزر لسٹ ہے لیکن اس میں آپ کو کافی بڑی نوچ مل جاتی ہے لیکن اس موبائل میں آپ کو جو نوچ ہے وہ چھوٹی ملتی ہے لیکن اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہت پسند آئی ہے تو اس میں آپ کو جو سکرین کوالٹی ملتی ہے وہ کافی شاندار ہے اور اس میں آپ کو جو بیزر ملتے ہیں وہ بلکل کم ملتے ہیں اس میں آپ کو انفییکٹ 91% جو ہے نوچ سکرین ٹو بارڈی ریشو مل جاتی ہے اور سب سے مین فیچر جو نے اس کے ڈسپلی ہے آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کے جو ڈسپلی ہے اس کے ساری سامنے والا ڈسپلی کے اوپر مشتمل ہیں اس میں آپ کو چھوٹی سی ناچ ملتی ہے لیکن اس کا فیدہ ہے مجھے اکثر موبائل میں ناچ پسند نہیں ہے کیونکہ ناچ کے بعد بہت سارے موبائل کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ چین بیزل دیتی ہیں تو ناچ کے کنسپٹ کو غلط بنا دیتا ہے لیکن اس موبائل میں دسپلی میں آپ کو 91% جو ہے نیٹو بارڈی ریشو ملتی ہے تو آپ کو جو بیزل ہیں نہ نیچے چین بیٹل ملتے ہیں نہ ہی آپ کو ٹاپ کے اوپر بیزل ملتے ہیں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بیزل آلموس زیرو ہیں اور یہ چیز مجھے بہت پسند ہے اگر ہم اس موبائل کی ناچ کو نوہ 3 آئی یا پھر آنر پلے سے کمپیار کریں تو یہ کافی چھوٹی ہے لیکن ویو وی 11 اور اوپو ایف نائن کی وانٹر ڈراب ناچ سے یہ ناچ تھوڑی سی بڑی ہے ناچ میں آپ کو جو ہے نا 16 میکا پسل کا فرنٹ کیمرہ مل جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ائر پیس مل جاتے ہیں اور سینسر مل جاتے ہیں آپ کو کیمرے کے بالکل اوپر جو ہے نا ایلی ڈی نوٹیفکیشن لائٹ مل جاتی ہے اور یہ جو ایلی ڈی نوٹیفکیشن لائٹ ہے یہ صرف دو کلر میں ہے گرین کلر میں آپ کو نوٹیفکیشن کے لیے ملے گا اور ییلو کلر جو ہے وہ آپ کو چارجنگ کے لیے مل جائے گا جہاں تک بات رہے کہ اس ناچ کو ہائٹ کرنے کے لیے تو آپ سوفٹر کے زیادہ اس موبائل کی جو ناچ ہے اسے ہائٹ کر سکتے ہیں جسپلے کی اوپر میں آپ کو کوئی ویڈیو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں یا پھر کوئی گوناہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی سکرین ٹو بارٹی ریشو کا کس طرح ہے کسی بھی موبائل کا دماغ اور پروسیسر ہے تو دل بیٹری ہے اس موبائل میں آپ کو تین ادھا سا سو پچاس سمجھ کی بیٹری ملتی ہے بیٹری ٹیمک بہت اچھی ہے انفیکٹ مجھے اتنی اچھی بیٹری ٹیمک کی توقع ہی نہیں تھی لیکن میں اس موبائل کو بیٹری کے حالے سے ڈیفنیلی آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں بعد کے سمجھ سے اس میں آپ کو فاسٹ چارجنگ نہیں ملتی اور جو آپ کو باکس چارجر ہے وہ آپ کی بیٹری کو سو فیصہ چارج کرنے کے لیے تقریباً ایک گھنٹے سے لے ایک گھنٹہ پہ تالی میر سے لے کر دو گھنٹے لگا دیتا ہے تو اس میں آپ کو جس بی ٹائپ سی نہیں ملتی میکرو جس بی ملتی ہے اس میں آپ کو چار جی بی کی ریم ملتی ہے اور کافی زیادہ ایک سو اٹھائیس جی بی کی سٹوری مل جاتی ہے عام ریٹین میں آپ کو جو ریم ہے وہ تقریباً دو اشاریہ پچیس جی بی یعنی کہ سوہ دو جی بی آپ کو فری ملتی ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو ایک سو اٹھائیس جی بی سٹوری میں سے ایک سو گیارہ جی بی سٹوری فری ملتی ہے سٹوریج اور ریم کافی ہے اور ملٹی ٹیسک ٹاسکنگ کے لحاظ سے مجھے اس میں کوئی اشو دیکھنے کو نہیں ملا جبکہ آپ کو سٹوریج بڑھا بھی سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کو ڈیڈیکیٹر ایسی کارڈ سلاٹ مل جاتی ہے تو آپ جو اٹھائیس جی بھی تک ایک الگ سے میوری کارڈ بھی لگا سکتے ہیں اس میں آپ کو ہواوے کا قدر نیا کرن سیونٹھین پروسیسر مل جاتا ہے جو کتنا زیادہ نیا نہیں ہے کیونکہ نوہ تری آئی میں بھی وہی پروسیسر ہے اس میں یہ جو پروسیسر ہے وہ ٹویلڈ نینومیٹر کی چپسٹ کی ٹکنالوجی کو پر بنایا گیا ہے اگر انٹیٹو بینچمار سکور کی بات کریں تو اس میں آپ کو ایک لاکھ چھبیس ہزار آٹھ سونٹر سکور مل جائیں گے اور یہ جو سکور ہیں یہ سنیپ ڈیگنٹ سکسٹی کی برابر پرفارمیس کے ہیں اور اس میں آپ کو جو پروسیسر جی پیو ملتا ہے وہ مالی جی فیفٹی ون ہے اگر میں پرفارمیس کے حوالے سے بات کروں تو گیمز میں میں نے پاب جی اس کے اوپر کھیلی ہے اور یہ پاب جی ایچ جی سیٹنگز میں یعنی کہ آرام سے چل جاتی ہے اور اس میں مجھے کوئی لیگ یا پھر کوئی ایشو دیکھنے کو نہیں ملا تھوڑا سا ہیٹ سرور ہو جاتا ہے لیکن ہم اسے اوور ہیٹ نہیں کہہ سکتے اگر ہم کور میں اس استعمال کریں تو پھر ہمیں ہیٹ کا بھی پتہ نہیں چلتا اگر میں پرائیس ٹو پرفارمیس ریشو کو بات کروں تو پرائیس ٹو پرفارمیس ریشو کے حساب سے موبائل بہترین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کیمروں کے حالے سے بیک سائٹ کے اوپر آپ کو ورٹیکل سیٹم میں بیس پلس دو میگر پسل کا ڈبل کیمرہ مل جاتا ہے جس کا بچر ایپ ون کوئنٹ ایٹ ہے اور کیمرہ ریزلٹ کافی اچھا ہے اس میں آپ کو ای ای ملتی ہے جو کہ آپ کی ایمیش کی کلر اور پنٹراسٹ وغیرہ سب بہتر بنا دیتی ہے احمد طور پر ای ای جو ہےنا آپ انیبل کر سکتے ہیں آپ کو ای ای کا خاص فیچر ملتا ہے اوپر کیمرے کے اوپر تو آپ کے لئے کافی اچھے اپشن مل جاتے ہیں اور خاص طور پر ای ای آپ کے ریزلٹ ہے وہ کافی بہتر بنا دیتی ہے اور جو نائٹ موڈ ہے اگر آپ رات کو فوٹو لیتے ہیں تو آپ کو جو کیمرہ کوالٹی ہے کافی زیادہ امپروو ہو جاتی ہے اس کے علاوے میں آپ کو بوکے موڈ پورٹریٹ موڈ اپرچر پرو سولو موشن بھی مل جاتی ہے پینوروما ائر لینڈز لائٹ پینٹنگ ایچ ڈی آر ٹائم لیپس یہ سارے آپ کو مل جاتے ہیں کیمرہ کی لحاظ سے میں جانے اس کے الگ سے ایک ویڈیو بنوں گا جس میں آپ کو میں ڈیٹیل کیمرہ ریویو دوں گا تاکہ آپ کو مکمل اندازہ ہو سکے کہ اس موبائل کا کیمرہ کیسے ہے اگر ہم فرنٹ کیمرے کی بات کریں تو فرنٹ میں آپ کو اپرچر کے ساتھ کیمرہ مل جاتا ہے اور فرنٹ کیمرہ مجھے اس کا بہت اچھا لگا پورٹریٹ موڈ مل جاتا ہے بیوٹی موڈ مل جاتا ہے اور نائٹ موڈ فرنٹ میں بھی آپ کو مل جاتا ہے اگر اندھیرے میں تصویر لیں گے تب یہ برائٹ سکرین کر کے اچھی تصویر لے سکتا ہے دوستو اگر میں اس موبائل کے والے سے اپنے فائنل ٹھارس کی بات کروں تو میرے خیال میں یہ پینتیس ہزار میں ایک اچھی ڈیوائس ہے اور اگر آپ کا بجٹ پینتیس ہزار ہے تب آپ کے لئے یہ ڈیوائس کنسیڈر کرنا نازمی ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسان دے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسان دے اچھا سا لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبکرائب کرنے تک جب بھی میں سکرینک ویڈیو بنوں تو آپ کو مل جاتا ہے دوستو میں ہوں آمیر آپ دیکھ رہے ہیں اردش ٹیک اللہ حافظ